اسلام علیکم اچھا ٹاپک کا نام ہے موومنٹ ان پلانٹ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے اس میں سے لازمی شورٹ کوئسن یا لانگ یا ایم سی کوئس تو آتا ہی آتا ہے میرے بچے موومنٹ ان پلانٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے جتنے بھی آرگنیزمز ہیں نا یہ بڑا رسپونٹ دیتے ہیں ایکسٹرنل ایز ویل ایز انٹرنل سٹریمولائی سٹریمولائی کہتے ہیں بڑا چینج بڑا وہ اندر چینج آئے بڑا وہ باہر چینج آئے د دونوں کا رسپونس دیتے ہیں جن کا نام کے بڑا آرگنیزمز ہیں جیسے اینیملز شو کرتے ہیں موومنٹ اور موومنٹ کے ساتھ ساتھ لوکو موشن مطلب یہ اپنی پوزیشن کو بھی چینج کرتے ہیں اور اپنی پلیس کو بھی چینج کرتے ہیں دونوں طرح کی موومنٹ جو آپ کو نظر آتی وہ اینیملز کے اندر ہیں مر جو پلانٹ سے وہ شو کرتے ہیں صرف صرف موومنٹ کو آپ کو یہ پتا ہونا چاہی ہے پلانٹ ایک جگہ پر فکس ہوتے ہیں یہ میرے بچے شو کرتے ہیں ڈھیار کولڈerin موومنٹ ہے اب پلانٹ ویڈیار ک gagnerی موومنٹ ایک انام آتون آمومی موومنٹ اور ایک انام پیرا ٹراد موومنٹ اپ اچھے موومنٹ کا مطلب ہے اگر موومنٹ و پلانٹ کے اندر ہو دیو تو انٹرنال سٹریم ہم اندر چینج آنے کی ورے سے پلانٹ مووک کرے دیار کولٹ اوٹ Unlike movement ہے پیرا ٹراد موومنٹ اگر موومنٹ ہو پلانٹ کے اندر دیو تو ایکسٹرنل سٹی مولائی باہر کے چینج کی ورہ سے وہ موف کرے دیارکول پیراٹونک مومنٹ ہے اوٹو نومی مومنٹ آج ہم پڑھنے لگے ہیں اور اس کے آگے فردہ تھری ٹائپس ہیں ایک انام ٹیکٹک مومنٹ ہے ایک انام ٹرگر پریشر مومنٹ ہے اور ایک انام گروہ مومنٹ ہے تین طرح کی مومنٹ ہے ٹیکٹک مومنٹ ہے ٹرگر پریشر مومنٹ ہے اور گروہ مومنٹ ہے یہ تین طرح کی جو ٹائپس آپ کو نظر آتی ہے یہ بڑا اوٹو نومک مومنٹ کی ٹائپ ہے ایک ایک ٹوپک ایک ایک پوائنٹ اور ایک 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 اگزیمپل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بڑا ٹیکٹک مومنٹ ہے بڑا ٹیکٹک مومنٹ کی ڈیفینیشن ہے مومنٹ آف پلانٹ یا انٹائر اورگنیزم یا سیلز ڈیو تو انٹرنل سٹریم مولائی انٹرنل سٹریم مولائی کے بارے سے انٹائر اورگنیزم مومنٹ فوٹو کا مطلب لائٹ ہے کیمو کا مطلب کیمیکل ہے اگر میں کہتا ہوں مومنٹ آف پلانٹ ڈیو تو سٹریم مولائی آف لائٹ لائٹ کی ورہ سے پلانٹ کی جو مومنٹ ہوتی ہے دیار کو فوٹو ٹیکٹک ہے مومنٹ آف پلانٹ ڈیو تو سٹریم مولائی آف کیمیکل کیمیکل کی ورہ سے پلانٹ کی جو مومنٹ ہوتی ہے کیمو ٹیکٹک ہے جیسے اگر دیکھا جائے سیل کے اندر پیسیو مومنٹ کر رہا ہوتا ہے کلورو پلاس یہ آپ کے پاس سیل ہے یہ کلورو پلاس ہے یہ سیل کے اندر سائٹو پلاس ہم موف کر رہا ہوتا ہے یہ موف کر رہا ہے اس کو کہتا ہے سائیکلوسیس اس سائیکلوسیس کی عورت سے یہ جو کلورو پلاس ہے یہ لائٹ کے طرف جا رہا ہے تاکہ میں کاربن ڈیک سیڈ کی فکسیشن کر سکوں کاربن ڈیک سیڈ کی فکسیشن کے لیے یہ کلورو پلاس اس کی طرف موف کر رہا ہے لائٹ کے طرف تو یہ کلورو پلاس کی جو پیسیو مومنٹ ہے دی آرکال فوٹو تیکٹک مومنٹ ہے مطلب کہ مومنٹ آف کلورو پلاس ٹوارڈ لائٹ کس کے لیے فور کاربن ڈائکس ایڈ فیکسیشن ویڈ دا ہیلپ آف سائکولوسیس دی آرکال فوٹو تیکٹک مومنٹ ہے اسی طرح اگر اس کی اگسیپل دیکھیں جائے کیمیکل کی ورس جو پلانٹ کے اندر مومنٹ ہوتی ہے دی آرکال کیمو تیکٹک ہے جیسے مومنٹ ہونا سپرمز کا وہ سپرمز کس کے ہیں بیٹا لیور ورس پلانٹ کے فنس کے اور موسس کے یہ بیٹا آرچی گونیاں ہیں آرچی گونیاں کا مطلب کہ ہے بیٹا فیمل کا پارڈ جس کے اندر یہ اگ موجودہ اوہ موجود ہے یہ میرے بچے کیمیکلز چھوڑ دیتا باہر اور ان کیمیکلز کی مدد سے یہ سپرم موو کر کے آتا ہے اس اوہ کی طرف تاکہ اس کو فرٹیلائز کر سکے تو کیمیکلز کی مدد سے مومنٹ ہوئی سپرم کی دیا آرکال کیمو تیکٹک ہے تو مومنٹ آف سپرم لیور ورس کے فنس کے موسس کے کس کی طرف بیٹا ٹورڈ آرچی گونیاں کس کی مدد سے with the help of کیمیکلز which are produced by جو کس نے بنایا ہے نیوکلیک ایسیڈ آف اوہ اس انڈے کے نیوکلیک ایسیڈ نے کیمیکل کو بنایا کیمیکل کے مدد سے موو کر کے سپرم گیا کس کی طرف آرچی گونیاں کی طرف دے آرکال کیمو تیکٹیکل مومنٹ ہے آگے میرے بچے جو ٹائپ اس کا نام ترگر پریشر مومنٹ آجہ ترگر پریشر آپ نے یاد رکھنا ہے جب میرے بچے پانی زیادہ ہوگا کسی چیز میں وہ ترجٹ ہوگا جب پانی کم ہوگا وہ فلیسٹ ہوگا تو پلانٹ کی مومنٹ ہونا ڈیفرنشیل چینج آف ترگر پریشر یا سائز آف سیل میرے بچے سائز آف سیل کی ورہ سے ایک اناس سلیپنگ مومنٹ ہے ایک اناس ریپیڈ مومنٹ ہے یہ دیکھ سہتے ہیں یہ پورا پورا پلانٹ ہے اس میں یہ جو پتے ہیں صبح کے ٹائم مورننگ ٹائم یہ اوپر ہو جاتے ہیں اور ایوننگ ٹائم یہ پتے نیچے ہو جاتے ہیں ان پتوں کی ڈنڈی کو کہا جاتا ہے پیٹیول یہ پیٹیول کا پھولا ہوا حصہ ہے اس کو نام دیا جاتا ہے پلوی نس اس پلوی نس نے میرے بچے پتوں کو صبح ٹائم اوپر کروانا ہے اس پلوی نس نے پتوں کو نیچے کروانا ہے مطلب کہ اگر دیکھا جائے لیف آرائز کرتے ہیں اٹ مورننگ ٹائم اور لور دیا لیف اٹ ایوننگ ٹائم رات کے وقت نیچے ہو جائیں گے اور صبح کے وقت اوپر ہو جائیں گے کن پلانٹ کے لگیون پلانٹ کے وہ پلانٹ جن کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں بینز پلانٹ اگر میرے بچوں اوپر کس نے کروایا ہے نیچے کس نے کروایا ہے بڑا اس کا نام ہے پلوی نس یہ پلوی نس کیا ہے بڑا سویل پارٹ آف پیٹیول ہے یہ جو پتوں کی ڈنڈی والا پھولا ہوا حصہ ہے پیرن کا ایمہ سائل سے بنا ہوا ہے سینٹرل سپیسیز ہیز ہوتی ہیں مجود ہوتی ہیں اس سے ہوتا کیا آپ دیکھیں گے ریزلٹ سنیں گے تو آپ کو خود کلیر ہو جائے گا آرائز دیر لیف پتے اوپر ہو جائیں گے جب پلوی نس پھولا ہوگا پتے اوپر کی طرف ہوں گے صبح کے ٹائم پتے نیچے ہوں گے جب پلوی نس کا میرے بچے پتے نیچے ہوں گے ایسی مومنٹ کو نام دیا جاتا ہے دیر کولڈ ہے سلیپی مومنٹ ہے ریپیڈ مومنٹ میرے بچے آپ کو نظر آتی ہے چھوئی موئی کے پودے کے اندر چھوئی موئی کے پودے کونسا بیٹا یہ بڑا چھوئی موئی کے پودے یہ چھوٹی چھوٹی پتی ہیں ان کو کہتے ہیں لیف لیٹس جب اس کو ہاتھ لگایا جاتا ہے چھوئی موئی کے پودے کو یہ فورا اپنی پتیوں کو کلوز کر دیتا ہے یہ دیشتے ہیں کلوز ہو چکی ہیں اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ کلوز کرتے ہیں کہ اس کی مومنٹ کا نام کیا ہوگئے بیٹا ریپیڈ مومنٹ ہے مطلب ہے کہ ریپیڈ فولڈ ہو جانا لیف لیٹس کا آفٹر ٹچ ابھی ٹچ کرنے کے بعد فورا ان کا فولڈ ہو جانا بیٹا دیار کولڈ ریپیڈ مومنٹ ہے یہ کس میں نظر آتے ہیں بیٹا فیملی کا نام کے بیٹا مائی موزا اور اس پلانڈ کا نام کے بیٹا ٹچ میروڈ جس کو کہتے ہیں چھوئی موئی کا پودا اب بیٹا اس کو کلوز کون کرواتا ہے اس کو کھولتا کون ہے اس کو اوپن کون کرتا ہے بیٹا یہ آپ کے پاس ہے پلوینس جیسے آپ نے ٹچ کیا تو پلوینس کے اندر سے پوٹیشیم آئین باہر چلے گئے تو باہر کنڈیشن بن جاتی ہے ہائپر ٹونک جب ہائپر ٹونک باہر کنڈیشن بن جائے گی تو پانی بھی باہر چلا جائے گا ایکس اوسموسیز ہو جائے گی جب پانی باہر چلا جائے گا یہ پلوینس میرے بچے سکڑ جائے گا فلیسیڈ ہو جائے گا جب یہ فلیسیڈ ہوگا تو یہ پتییں کلوز ہو جائیں گی تو لوز و پوٹیشیم آئین کوز پوٹیشیم آئین نکلنے سے کیا کوز ہوا ہے ایکس اوسموسیز بائی کے طرف گیا پانی پلوینس لوز و ترجیڈیٹی پلوینس نے اپنی ترجیڈیٹی کو کھو دیا ختم کر دیا اور اس کو واپس یہ حالت لانے کے لیے دس منٹ لگتے ہیں تو دس منٹ کے بعد دوبارہ پوٹیشیم آئے گا دوبارہ پانی آئے گا دوبارہ پتییں اوپن ہو جائیں گی اور جب آپ نے ٹچ کیا دوبارہ وہ کلوز ہو جائیں گی تو بیٹا اس مومنٹ کو کہتے ہیں دیارکولڈر ریپیڈ مومنٹ ہے اب آتے ہیں آگے دیارکولڈ گروت مومنٹ اچھا بیٹا گروت مومنٹ میں ہوتا گیا ہے کہ پلانٹس کے اندر مومنٹ ہوگی دیو ٹو ان ایکول گروت ایٹ اوپوزیٹ سائٹ آف اورگنز اورگنز کے اوپوزیٹ سائٹ پر ان ایکول گروت ہونے کی ورہ سے پلانٹ کی مومنٹ کو کہا جاتا ہے دیارکولڈ گروت مومنٹ ہے بیٹا ڈیفینیشن نہ بولنا یہ اگر غلط کر دیتے ہیں تو پوائنٹس سارے غلط ہو جاتے ہیں تو ان ایکول گروت ہونا اوپوزیٹ سائٹ کے اورگن کے تو میرے بچے پھر پلانٹ مومنٹ کرے دیارکولڈ گروت مومنٹ ہے یہ آپ کو کہا بھی نظر آتی ہے روڈز کے اندر لیف کے اندر اور ٹینڈرلز یہ جو بیل ہوتے ہیں بیلیں آپ نے دیکھوا بیلوں کے چھوڑے دھاگیں نکلتے ہیں جو کہ آپ ڈنڈوں کے ساتھ لپٹے ہوئے دواروں کے ساتھ لپٹے ہوئے نظر آئیں گے وہ ٹینڈرلز کہلاتے ہیں اب دیکھیں درہ کیسے گروت ہو رہی ہے ایک گروت مومنٹ کی ٹائپ کا نام ہے اپی ناسری ایک نام ہے ہائپو ناسری ایک نام نیوٹیشن ہے یہ دیکھیں کہ یہ لیف ہے لیف کی دو سرفس ہے ایک لور سرفس ایک اپر سرفس ہے اپی ناسی میں کیا ہوتا ہے اپر سرفس زیادہ گرو کر دیا ہے جب اپر سرفس زیادہ گرو کرے گی تو یہ آپ کو اوپننگ نظر آئے گی یہ اوپن ہوتی نظر آئے جس کا نام کیا بڑ بڑ کے اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں سرفس یہ لیف ہے پورا یہ بڑ ہے یہ وائٹ والا بڑ ہے یہ اپر سرفس ہے یہ لور سرفس ہے جب لور سرفس زیادہ گرو کرے گا تو یہ میرے بچے آپس میں leaf attach ہو جائیں گے جھڑ جائیں گے اور جھڑنے کے بعد یہ bud کی جو opening ہے یہ close ہو جائے گی آپ کو کوئی opening یہاں پہ نظر نہیں آئے گی تو آپ دیکھیں گے show more growth upper surface in leaf of bud than lower surface upper surface پہ زیادہ growth ہوگی lower surface کے لحاظ سے تو bud will be remain open bud کیا رہے گی بٹا open ہو جائے گی یہاں پہ کیا ہوگا show more growth lower surface آپ کو lower surface پہ زیادہ growth نظر آئے گی in leaf of bud than upper surface upper surface کے لحاظ سے تو bud آپ کو remain will be remain close آپ کو یہ bud کیا ہوگی بٹا close نظر آئے گی کوئی بھی اس کی opening نظر نہیں آئے گی آخری type کا نام ہے nutation یہ بٹا ایک سٹیم ہے young stem یہ اس کا point ہے apex جہاں سے یہ نکلی ہے دیکھو یہاں سے گروش ہوئی تو یہ یہاں پہ نیچے چلے گی ہے جب یہاں سے اوپر گروش ہوئی ہے اوپر کی طرح چلے گی ہے پھر جب نیچے شو ہوئی تو یہ نیچے کی طرح چلے اس طرح سے یہ میرے بچے آگے کی طرح جا رہی ہے young stem یہ zig zag manner میں ایسے zig zag manner میں جو growth ہوتی ہے they are called nutation ہے مطلب کہ movement ہونا tip of young stem young stem کی tip کا movement ہونا ہے in a zig zag manner کس فورم ہے بٹا zig zag manner کے فورم ہے due to alternate growth at opposite of apex اس اپکس کے لحاظ سے opposite side پہ unequal growth ہو رہی ہے alternate growth ہو رہی ہے اس طرح زگ زگ manner میں جو growth ہوتی ہے they are called nutation ہے تو ہم نے آج سب سے پہلے پڑھا autonomic والا انشاءاللہ کل پیرا ٹونک ہو جائے گا اس طرح کر کے سارے lectures uploaded ہوتے جائیں گے آپ one by one کر کے ہر ایک topic کو لے سکتے ہیں as it is یاد کی جائے گا اس میں سے short question long question اور ایم سی گوز کافی زیادہ بنتے ہیں اور کے بٹا جزاکاللہ цы ن ovے آپs powیار طرح آپ اس کے پیسنے رہا پڑھنے آپ اس کا PKI سعینے آپ اس مرے آپ طرح